موسیقی 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 چین کی نید لیتی ہے کہ بیٹے ہیں ہم ان کے انتظار میں ہم کو سائی رات جا کر خود چین کی نید لیتی ہے کہ بیٹے ہیں ہم ان کے انتظار میں بار بار فون دیکھ لیتے ہیں کئی میسیج تو نہیں آیا دی رات میں بس یہی بات سوچ کر پوری رات بتا لیتے ہیں کتنا تڑپاؤگے مجھے اور کتنا رولاؤگی کتنا تڑپاؤگے مجھے اور کتنا رولاؤگی بہت عرشہ ہو گیا ہے تمہیں دیکھے بینا کتنا تڑپاؤگے مجھے اور کتنا رولاؤگی بہت عرشہ ہو گیا ہے تم کو دیکھے بنا یہ آنکھیں مدھوش ہو گئی ہیں میری اب تو سکون نہیں ملتا تمہیں دیکھے بنا شکریہ اب تو فکر ہوتی ہے اس کی مجھے جانے وہ کیسی ہوگی اب تو فکر ہوتی ہے اس کی مجھے جانے وہ کیسی ہوگی کہاں دن بھر ایک دوسرے کی کیفت پوچھا کرتے تھے کہاں دن بھر ایک دوسرے کی کیفت پوچھا کرتے تھے سوچا نہیں تھا ایک دن وہ بھی ہم سے جدہ ہوگی شکریہ تعلقات تو ہم بھی ہر رشتے سے رکھتے تھے تعلقات تو ہم بھی ہر رشتے سے رکھتے تھے اور ہر رشتہ نوانا بھی جانتے تھے تعلقات تو ہم بھی ہر رشتے سے رکھتے تھے اور ہر رشتہ نوانا بھی جانتے تھے کہ وقت نے ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے ہم کو کہ وقت نے ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے ہم کو کہ رشتی تو کیا سر اٹھا نہیں سکتے شکریہ کہ آج کل عشق میں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کہ آج کل عشق میں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے لگے ہیں چہرے پر ماسک پھر بھی اجمانہ پڑ رہا ہے کہ آج کل عشق میں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے لگے ہیں چہرے پر ماسک پھر بھی اجمانہ پڑ رہا ہے پر اتنا انبب ہو گیا اس جمانے سے چہرہ دیکھیں یا نہ دیکھیں آنکھوں سے پیچانا پڑ رہا ہے شکریہ ایک لکھاتا میں نے کہ بیجا تھا خوبصورت توفہ اس کو بھی کیا یاد ہوگا کہ اب تو وہ امیروں کی واہوں میں رہتی ہے ہم گریبوں کا توفہ کہاں یاد ہوگا شکریہ ایک میں نے لکھاتا کہ سوچتا ہوں اے خدا آپ کے بارے میں بھی کچھ لکھوں پر لکھنے بیٹھتا ہوں تو من میں ایک سوال اٹھتا ہے پر لکھنے بیٹھتا ہوں تو من میں ایک سوال اٹھتا ہے جو سب کی تقدیل لکھتا ہے بھلا اس کے بارے میں کون لکھ سکتا ہے شکریہ کاش میں تیرے پاس ہوتا تو تیرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا کاس میں تیرے پاس ہوتا تو تیرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا اپنے لیے ہی نہ سہی تیرے لیے اس خدا سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا کاس میں آپ کے پاس ہوتا ایک لکھا تھا کل آئی تھی ایک لڑکی مجھ سے میری کیفت پوچھنے کل آئی تھی ایک لڑکی مجھ سے میری کیفت پوچھنے کیونکہ ہم حیات میں سب سے عدابت لے بیٹھے ہیں کہ میں شاعر تو نہیں بس یوں ہی سمجھ کے لکھتا ہوں شاعر تو نہیں بس یوں ہی سمجھ کے لکھتا ہوں لوگ خود سے جڑی باتیں لکھتے ہیں میں دنیا کے ہاراتوں کو دیکھ کر لکھتا ہوں شکریہ کہ روز تم سے مل کر اچھا لگتا ہے اور تیرے چہرے کی روحانت اچھی لگتی ہے دل تو یہی کرتا ہے کہ ساری عمر گزاردو تم کو دیکھنے میں پر کیا کروں ہر شام کو اپنے اپنے گھر جانا پڑتا ہے شکریہ شکریہ